شہریوں کے لیے ایک اور علمناک خبر بجلی ایک روپے پچانوے پیسے یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ایک ماہ کے لیے دو روپے سات پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی گئی تھی شہریوں پر پھر سے پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں اوگرہ نے پیٹرول سوا پانچ روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کر دی ڈیزل ساڑھے تین روپے لیٹر مہنگا کرنے پر غور حتمی فیصلہ آج وزیراعظم عمران خان کریں گے اوگرہ نے سولہ ستمبر کو صرف ایک روپے لیٹر بڑھانے کی سفارش کی حکومت نے پیٹرول پانچ روپے لیٹر مہنگا کر دیا اوگرہ نے تو کڑا کے نکال کے راہنیاں سب کے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور صرف اسی وجہ سے کہ پیٹرول اور ڈالر کی پرائز اوپر جا رہی ہے عمران خان صاحب نے جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکہ وہ جو کہہ رہے تھے اس سے اوپوزیٹ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ نے کہتا گریبوں ہم کوئی نہیں رہے گا تو گریبوں ہم ایسی مرے گی بھوکی مر رہی ہے کچھ بے روزگار مارے ہیں نوجوان تو ایسے چلے گا تے تے صدیہ تھی چلو یہ بادشاہ ہے تھا کو گریبوں نے بارے سوچے تھا تے سوچے نہیں بجائے اور نا نو تنگیاں پریشانیاں دے ہیں ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنس گیا مزید 18 پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر کی ٹریڈنگ ایک سو ستر اوپے 66 پیسے پر بند ہوئی یکم اکتوبر سے اندرون ملک فضائی سفر کے لیے بھی کرونا ویکسینیشن سیٹیف کیٹ لازمی دکھانا ہوگا پی آئی اے کی پروازوں پر ویکسینیٹڈ مسافر ہی سفر کر سکیں گے بولڈنگ کارڈ کے حصول کے وقت کرونا سیٹیف کیٹ چیک کیا جائے گا پی آئی اے انتظامیہ نے ہدایات جاری کر دی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز کل سے نو ویکسین نو سرویسز ان سی او سی نے ویکسین کے لیے تاریخ مختص کر دی تمام سیکٹرز میں بغیر ویکسینیشن کسی فرد کو کوئی سہولت نہیں ملے گی طلبا کی ویکسینیشن کے لیے پہلی خورا کی تاریخ 31 اکتوبر مقرر 18 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے 30 نویمبر تک ویکسینیشن لازم قرار انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کا آج آخری روز 40 فیصد سے زائد بزنسمن ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروا سکے بخلا کا تاریخ میں توسیح نہ کرنے پر شدید رد عمل ایف بی آر کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا پنجاب اسمبلی نے دو مصابدات قانون منظور کر دیئے لاہور رنگ روڈ آتھارٹی ترمینی بل دوہزار اکیس غیر قانونی سکیموں کو ریگولر کرنے کے لیے کمیشن کے خیام کا بل بھی منظور بل سپیکر کے تحفظات دور کر کے دوبارہ پیش کیے گا وزیر آزم گورنر ہاؤس کے دیوارے مصمار کرنے کے لیے ایک بار پھر متحرک قانونی رکاوٹ ختم کرنے کا حکم ایوان وزیر آلہ نے وزیر آزم کے احکامات پر محکمہ قانون کو مراسلہ جاری کر دیا شہر کی مختلف علاقوں میں تیز بارش مال روڈ، ڈیویس روڈ، ایجرٹن روڈ پر بھی بارش موسم خوشگواد ہو گیا وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی سوشل سیکیورٹی ہسپتال آمر رحمت اللہ علمین انسٹیٹوٹ آف کائیڈالوجی کا افتتاہ کیا ملکی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی وزیر آلہ کے ایکسپو سینٹر کا بھی دورہ انتظامات کا جائزہ لیا صوبائی وزیرے سے ہتیاسمین راشد نے بریفنگ دی کمیشنر کیپنر ریٹائر محمد عثمان اور ڈی سی عمر شیر چٹھا بھی موجود وزیر آلہ الڈی آفیس بھی گئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گھر کی سیڑھیوں سے پھسل گئے کمر کی تطیف میں مبتلا ڈاکٹرز نے شہباز شریف کا معاینہ اور ایکسرے کیے دو ہفتے آرام کرنے کا مشورہ دے دیا امیان شہباز شریف نے سیاسی سرگرمیاں محتل کر دی سوئی ناظرن گیس کمپنی کے سارفین کے لیے دو اصول سیاست دانو اور واقفان کے گیس کنیکشن کے لیے فاسٹ ٹریک پالیسی عام سارفین کنیکشن کے لیے برسوں انتظار کرنے پر مجبور سوئی ناظرن گیس کمپنی نے کنیکشن کے فراہنی کے لیے الگ الگ قوانین بنا لیے سارف ٹریک پالیسی صرف من پسند افراد کے لیے مختص کر دی گئی ہیڈ آفیس سے سفارش پر ڈیمانڈ نوٹس جاری ہونے لگے دسمبر 2017 تک جمع ہونے والی درخواستوں پر ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراح شروع اپن لیٹر پر گاڑی چلانے والے آٹھ لاکھ سے زائد شہری مشکل میں اب گاڑی اور موٹر سائیکل بغیر بائیومیٹرک تصدیق کے ٹرانسفر نہیں ہوگی ایکسائز نے نادرہ کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے کر بائیومیٹرک سسٹم تیار کر لیا ایک سو بیس روپے فیس مقرر اکتوبر کے آخری ہفتے سے بائیومیٹرک کا آغاز کر کے ٹرانسفر ڈیٹ ختم کر دی گئی بائیومیٹرک تصدیق سے گاڑی بغیر مالک ٹرانسفر نہیں ہوگی لاہور کے سرکاری سکول تعلیم دوست یا دشمن گرل سکولوں کا کمزور طالبات کو سائنس سیکشن میں داخلہ دینے سے انکار آرس پڑھیں یا سکول چھوڑ دیں گرل سکول کی ہیڈز کی طالبات کو وارننگ تعلیم طلبہ کا بنیادی حق ٹیچرز یونین کا میکمہ سکول ایڈوکیشن سے شکایات کا نوٹس لینے کا مطالبہ مستحق افراد کے لیے ویکی فائٹ شاری پولیسی پنجاب حکومت نے امدادی فنڈز محدود کر دیئے پنجاب بیت المال کو مستحق افراد کے مدد کے لیے گرانٹ دس کروڑ اوپے جاری کر دی ہزاروں مستحق افراد کی درخواستیں انتوا کا شکار پنجاب بیت المال اجتماعی شادی، ویلچئر، لوکاسٹ، روزگار سکیم اور دیگر سہولیات فراہم کرتا ہے نئے چیف سیکٹری آگئے مگر او ایس ڈی افسران کی نہ سنی گئی پنجاب حکومت او ایس ڈی افسران کی تقرریاں کرنے سے گریزان او ایس ڈی بنانے کے بعد انہیں بھول ہی گئی اکثر کئی ماہ داز کئی سال سے او ایس ڈی ہیں افسران سالہ دن سیکیٹیریٹ کے چکر لگانے پر مجبور سابق ڈی سی لاہور مدسر ریاض ملک، پی ایم ایس افسر ناصف زمال، او ایس ڈی بھین وفاقی بیوراکٹسی کے سینئر آفیسر نبیل آوان پر آمدن سے زائد اساساجات کا کیس ویرسر نبیل آوان نیب لاہور میں پیش ہو گئے خاندان کے نام ریجسٹر کمپنیوں اور اساسوں کی تفصیلات والد کے نام ارازی کا ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کرتی ہے